پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور اپنے بات فرمایا کہ وہ بالوالدہ ہی نہیں احسانہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو یعنی اللہ نے اپنے بات والدین کا ذکر کیا ہے کیوں اس نے ذکر کیا کہ میں تو خود خالق ہوں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری جسم جان کو بنایا ہے تمہاری شکل و صورت کو بنایا ہے تمہاری روح اور جسم کو پیدا کیا ہے میں تو خالق ہوں اور تمہارے والدین میری خالقیت کا سبب بنے ہیں ان کو بطور سبب کے میں نے استعمال کیا یہ بطور سبب کے استعمال ہوئے تو میری خالقیت ظاہر ہوئی اور تم دنیا کے اندر آگئے تو کتنا بڑا مقام ہے کتنا بڑا پارٹسپیشن ہے والدین کا ہماری تخلیق میں اللہ تو خالق ہے خالق مطلق لیکن فرمایا تو والدین کا مقام ایسا کہ میں نے ان کو سبب بنایا ان کی وجہ سے میں تمہیں دنیا کے اندر پیدا کر کے اپنی خالقوں کی شان کو ظاہر کیا ہے اس سے والدین کا بہت بڑا حق ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اے سانہ اے لوگ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو اور حسن سلوک کی یہ حد بیان کر دی ان کے اوف بھی نہ کرو وَلَا تَقُلْ لَوْمَا اوفِن اوف بھی حالق اوف اتنا حلقہ کلمہ ہے کہ ماں باپا گر ایک کام کہتے بیٹا یہ کر دو او ماما اوف حالق یہ چیب مجید جو ہو رہا ہے یہ سب سے معمولی اظہار ہے ایک تو کہہ نہیں ماما میں نہیں کر سکتا پاپا سوری میرا پلینگ ٹائم میں جا رہا ہوں پاپا میں ویڈیو گیم کھیل رہا ہوں یہ تو بہت گستاخی کی بات ہے ایک ایک بیٹا جاؤ ذرا دہی لے آو مہمان ہے اوف یہ اوف تو ہمارے ملکوں میں کہتے ہیں نا یہاں تو بچے ہاہ کرتے ہیں یہ بچے یہ اوف ہے ٹیبل پہ ہاتھ مار دیں گے فون ادھر پھینک دیں اللہ کہتے ہیں نہیں یہ اتنا سے بھی رییکشن آپ ان کی جب وہ نافرمانی کا ظاہر نہ کرو اوف بھی نہ کرو اوف سب سے ہلکا کلمہ اتنا بڑا حق کا والدین کا اور جب اوف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو اس کے اوپر کی کیسی اجازت ہوگی گالی دینے کی اجازت کیسی ہوگی ہاتھ اٹھانے کی اجازت کیسی ہوگی خدا نہ خاصتہ ان کے بارے میں برے الفاظ ادھر شکایتیں کرنے کی اجازت کیسی ہوگی کہ پڑوس والوں کے ہمارے پاپا اچھے نہیں ہیں بڑے یار بڑے سٹیک ہیں بڑے سخت ہیں چھوٹی بات گئے ہیں تپ جاتے ہیں وہ سٹیک آپ کے وہ آپ کے نفعے کے لیے ہیں گرم اسٹری جب جو کہتا ہے گرم اسٹری جب کپڑے پر رکھی جاتی ہے اس میں اسٹری کا کوئی نفعہ نہیں ہے آپ کے کپڑے کا نفعہ ہے آپ کے کپڑے کے شل نکل جائیں گے آپ کے کپڑا کہے اسٹری کو یار تو اتنی کیوں تپ رہی ہے اسٹری کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے میں تھنڈی ہو جاتی ہوں پھر کر لو پھر اسٹری شل نہیں نکلیں گے تو بھئی تیرے لیے گرم ہوئی ہوں تاکہ جب کپڑے پر کریں گے جب چمک دمک جائے گا جب پہنو گے تو تیری نقش شخصیت نہیں کر جائے گی تیرے لیے کر رہی تو باپ اگر غصے والا ہے تپ رہا ہے پٹائی کر رہا تو بھئی تیرے لیے باپ نے اپنی زندگی گزار لی اسے زندگی گزار لی وہ اس نے جو کمایا کھایا اب تیرے لیے کر رہا ہے کہ تو کسی قابل ہو جائے بھئی تو ماں باپ کی اتنا بڑا حق اس نے فرمایا کہ والدین کی صحبت کے اندر بیٹھو تو اس کے چار حق ہیں سب سے پہلا حق سب سے پہلا حق یہ ہے فرمایا کہ اطاعت و تعظیم کریں خلوت میں بیٹھا ہے اس گھر میں رہتا ہے تو والدین کی اطاعت اور تعظیم اپنے پر لازم کر لے جو بات کہیں گے بس فورا میں کرنے کی تیار جی امی جی ابو کیا کرنا ہے میرے مفادات ایک طرف رہے لیکن امی ابو کی بات پہلے فورا اطاعت کروں گا اور تعظیم کرے عزت یہ نہیں کہ ماں باپ بیٹھے لمبے پیر کر کے ان کی طرح پیر کر کے بیٹھا ہے یہاں تو دنیا لونڈے لپاڑوں کو تو اس کو خبر ہی نہیں یہ بھی کچھ ہوتا ہے اپنے نیچے بیٹھا بیٹھا کرسی پہ آگے بیٹھ گیا باپ تو بیٹھا یہ سوچتا ہے میرا بچہ چلو کرسیوں پہ بیٹھے اللہ اس کو اور کرسی ہیں دے باپ یہ سوچ کے کہتا ہے دعائیں دینے لگ جاتا ہے لیکن اس نیلیک کو تو سوچے وہ تو نیچے بیٹھا میں اوپر بیٹھ گیا وہ کھڑا میں بیٹھا ہوں وہ آیا میں بیٹھا ہوں تو بیٹھے جی پپا کیسا رہا دین آپ کا بھئی آپ کھڑے ہو جائے جی پھڑے ہو جائے آئیے پپا آئیے بیٹھے پانی لاؤ آج کے لئے اخلاق ہی ختم ہو گیا بچوں میں شام تھا کہ وہاں باپ گھر میں آتا ہے بچے جس حال میں اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں آواز دے دی ملے یار پانی پلانا ہے آچھا اوکے اوکے گھر پھر دو چار وہ وہ گیموں کے بٹن دب آ رہا ہے بھئی جلدی لاؤ بھئی جس پہنش ورنہ یہ گیم میں وین نہیں کر سکتا ہوں گا تیری وینیشن ایک طرف کرو بھئی اتنے نالاک ہیں کہتے ہیں کہ اس میں میرے فائی تھاؤزنڈ نمبر ہو گئے ایک لاکھ ہو گئے بھئی وہ ویڈیو کے در لاکھ تیرے ہو گئے کس کام کے بھئی بہت سے خوش ہوتا رہتا ہے پائی کا نفع نہیں یہ اطاعت نہیں ہے یہ تعظیم نہیں ہے تو فرمایا کہ اطاعت و تعظیم ماں باپ کے لازم پگڑے تعظیم ہاں اگر ماں باپ گناہ کا حکم دیں اللہ کے مقابلے میں کسی ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ کی حکم کو توڑتا ہے ماذا شرک کا حکم دے دیں کسی گناہ کو حکم دیں وہاں پر اللہ کا حق پہلے ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے اپنا حق پہلے ذکر کیا پھر ماں باپ کا تو اسے حدیث نے کہہ دیا اگر مخلوق کی اطاعت کرنے کی ویسے اللہ کا گناہ ہوتا ہو تو پھر وہاں ماں باپ کی بات نہ مانو اگر ماں باپ تمہیں کہتا ہے تو تم شرک کرو کہو کہ نہیں پاپا آپ سے پہلے اللہ کا حق ہے اور اگر میں شرک کروں گا تو اللہ کا حق ٹوٹے گا اللہ تو خالق ہے خالق مطلق ہے اس نے آپ کو سبب تخلیق بنایا ہے آپ کا درجہ اس کے بعد ہے اس کا حق نہیں ٹوٹنا چاہیے اس کے علاوہ آپ اور کوئی حکم مدیم میں حاضر ہوں ایون ہے ماں باپ کافر مشرک بھی ہیں ان کی خدمت کرو وہ پانی مانگتے پانی پلاؤ جوتا مانگتے جوتا اٹھا کے دو پالش کر دو جوتا جوتا پالش کر کے دو گاڑی کا دروازہ کھولو ساری خدمات لیکن اگر خدا نہ خاص ہوگا کہ نہیں بیٹھا تو بھی میری طرح مشرک ہو جا آپ فنا بوجا کرو کہ نہیں پاپا نہیں یہ نہیں سوری تو یہ لیکن اطاعت و تعظیم اس درجے کی جب ہوگی اللہ اکبر